اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ انٹرویو کے دوران پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو کلاس کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ اپنے جوب کے لیے انٹرویو عربی زبان میں دے سکیں گے لیکن اس سے قبل ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال کلر کے سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو بقائدہ اب ہم شروع کرتے ہیں المرشح یعنی امیدوار المدیر یعنی منیجر المرشح یعنی وہ شخص جس نے جوب کے لیے اپلائی کیا المدیر منیجر ڈائریکٹر یعنی کمپنی کو لیڈ کرنے والا شخص جب دو شخص آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے گریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سلام کرتے ہیں تو چونکہ عمومی جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس جملے کا انتخاب کیا المرشح صباح الخیر صبح بخیر صباح یعنی صبح الخیر یعنی بخیر المدیر صباح النور منیجر صبح بخیر صباح یعنی صبح النور کا جو معنی ہوتا ہے روشنی کا بھی ہوتا ہے اور خیریت کا بھی ہوتا ہے اچھا کا بھی ہوتا ہے المدیر اجلس من فضلک بیٹھئے چونکہ یہ فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے اجلس اور اسی سے یہ معنی ہو جاتا ہے کہ تو بیٹھ لیکن من فضلکہ کے ملا دینے سے یہ جملہ بڑا محزبانہ ہو جاتا ہے اس میں عدب جڑ جاتا ہے آپ فرض کریں کسی ایک شخص سے آپ کہیں بیٹھ اور کسی سے کہیں بیٹھئے تو وہ شخص کے جس سے آپ نے کہا بیٹھئے وہ آپ آپ کو پسند کرے گا اس لیے کہ آپ نے اسے بڑے عدب سے کہا تو یہاں پر وہی بات ہے المرشہ شکرن یا سیدی شکریہ جناب اگلا جو سوال عموماً پوچھا جاتا ہے مسمک آپ کا نام کیا ہے اسمی علی اس سوال کا جواب اسمی علی میرا نام علی ہے اسمی یعنی میرا نام علی جو کہ ایک نام ہے عمومی طور پہ آپ کا جو نام ہو اس نام کو آپ یہاں پر لیں المدیر کم عمرک اب جو اگلا سوال پوچھا جائے گا کم عمرک آپ کی عمر کیا ہے کم یعنی کتنا عمرک یعنی آپ کی عمر آپ کی عمر کتنی ہے عمر خمسون و اشرونا سنہ میری عمر خمسون و اشروون یعنی پچیس سنہ یعنی سال اور اس کی جمع سنوات آتی ہے اگلا سوال ماہی محنتک آپ کا پیشہ کیا ہے انا مہندس میں انجینئر ہوں اسی طرح آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ یہ کہیں انا طبیب انا مہندس مدنی انا طبیب اصنان اور آپ جس شعبے سے جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس پیشے کا نام لیں یہ نہیں ہو کہ آپ گئے ویٹر کی جوب حاصل کرنے کے لیے آپ ویٹر کا امتحان اور انٹرویو دے رہے ہیں آپ سے پوچھا گیا ماہی محنتک آپ کا پیشہ کیا ہے آپ کہیں انا مہندس تو وہ منیجر جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہے وہ ہنسے گا اس لئے کہ آپ تو ویٹر کی جوب کے لیے آئے ہیں میں ویٹر کے متعلق سوالات آپ سے کر رہا ہوں اور آپ سے جب پوچھا جائے ماہی محنتک تو چونکہ آپ کا رٹا رہے گا انا مہندس میں انجینئر ہوں تو ہمیں رٹو توتا نہیں بننا بلکہ ہمیں سمجھ کر عربی سیکھنا ہے اور بولنا ہے تو آپ کی آسانی کے لیے اسی ویڈیو کلاس کے دیئے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے اور یقیناً آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے مجھے یقین ہے اگلا سوال ماہی مؤہلاتک العلمیہ ماہی مؤہلاتک العلمیہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے مؤہلاتک اہلیت علم کی اہلیت قابلیت کیا ہے اس سوال کا جواب ہوگا انا حائزن على شہادت الماجستیر انا حائزن میں نے امے کیا ہے علی شہادت یعنی سرٹیفیکیٹ کے معنی میں بھی آتا ہے انا حائزن على شہادت الماجستیر میں نے امے کیا ہے اگلا جو سوال ہے من این تخروجتہ آپ نے کہاں سے فراغت حاصل کی ہے آپ نے گریجویشن کہاں سے کی ہے من یعنی سے این یعنی کہاں تخروجتہ تو نے فراغت حاصل کی اس سوال کا جواب ہوگا تخروجتو من جامعہ تی لکنو میں نے لکنو یونورسیٹی سے فراغت حاصل کی تخروجتو میں نے فراغت حاصل کی من یعنی سے جامعہ تی لکنو لکنو کی یونورسیٹی سے اگلا سوال ہل تستطیعو ان تتکلم الانجلیزیہ کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں ہل یعنی کیا تستطیعو تو کر سکتا ہے یا کرے گا ان تتکلم تو بولتا ہے یا بولے گا یہ فعل مزارے ہے انجلیزیہ کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں اس سوال کا جواب ہوگا المرشہ نعم یا سیدی استطیعو ان اتکلم اللغة الانجلیزیہ جی ہاں جناب میں انگریزی بول سکتا ہوں نعم یعنی ہاں یا سیدی یا شیخ یا جناب استطیعو ہاں میں کر سکتا ہوں میں کام میں کر سکتا ہوں ان اتکلم اللغة الانجلیزیہ اتکلم میں بولتا ہوں یا بولوں گا چونکہ فعل مزارے دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک زمانہ حال اور زمانہ مستقبل تو چونکہ آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی انشاءاللہ جب ہم عربی گرامر نحو اور صرف کا جو کورس شروع کریں گے اس میں یقیناً آپ کے سارے کونسیپٹ کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ جی ہاں جناب میں انگریزی بول سکتا ہوں نعم یا سیدی استطیعو ان اتکلم اللغة الانجلیزیہ اگلا سوال خبرت کم سانتن اندک آپ کے پاس کتنے سال کا تجربہ ہے خبرت یعنی تجربہ یعنی کتنے کتنا کتنے اور اس کا مانینہ کیا بھی ہوتا ہے سانتن یعنی سال اندک آپ کے پاس کتنے سال کا تجربہ ہے آپ کے پاس کتنے سال کا تجربہ ہے میرے پاس پانچ سال کا تجربہ ہے میرے پاس خبرت یعنی تجربہ خمس یعنی پانچ سنوات یعنی سال حل جئتہ بھی شہادتک کیا آپ اپنا سارٹیفیکیٹ لائے ہیں حل یعنی کیا جئتہ تو لائے بشہادتک یعنی اپنا سارٹیفیکیٹ المرشہ نام یا سیدی جی ہاں جناب اینا تعملو فی ہاظی الایام آج کل آپ کہاں کام کر رہے ہیں اینا یعنی کہاں تعملو یہ فیل مزارے ہے تعملو تو کام کرتا ہے کر رہا ہے فی ہاظی الایام آج کل آج کل آپ کہاں کام کر رہے ہیں اس سوال کا جواب ہوگا انا اعملو فی لاہور آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس جگہ کا نام بتائیں یا آپ اس کمپنی کا بھی نام بتا سکتے ہیں میں لاہور میں کام کر رہا ہوں اسی طرح کم راتبا تتقاضا ہناک آپ وہاں کتنی تنخواہ پا رہے ہیں کم یعنی کتنا راتبا یعنی تنخواہ تتقاضا تو پاتا ہے یا پائے گا یہ بھی فیل مزارے ہناک یعنی وہاں آپ کتنی تنخواہ پا رہے ہیں وہاں آپ کتنی تنخواہ پا رہے ہیں اس سوال کا جواب ہوگا اتقاضا ہناک خمسة آلاف ربیتا شہریہ مجھے وہاں پانچ ہزار روپے ماہانہ مل رہے ہیں اتقاضا مجھے مل رہے ہیں یا میں پا رہا ہوں ہناک وہاں خمسة آلاف پانچ ہزار ربیتا شہریہ پانچ ہزار روپے ماہانہ مل رہے ہیں مجھے اگلا سوال متہ تستطيع ان تلتحق بالعمل عندنا متہ تستطيع ان تلتحق بالعمل عندنا آپ ہمارے پاس کب سے کام شروع کر سکتے ہیں متہ یعنی کب تستطيع تو کر سکتا ہے یا کرے گا ان تلتحق تلتحق یہ بھی فیل مزارے ہے یہ شروع کرتا ہے یا شروع کرے گا ان تلتحق بالعمل بالعمل یعنی کام عندنا یعنی ہمارے پاس آپ ہمارے پاس کب سے کام شروع کر سکتے ہیں المرشح بعد شہر واحد ایک ماہ کے بعد اگلا سوال حل اندک جواز سفر کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے المرشح نعم یا سیدی موجود جی ہاں جناب موجود ہے اگلا سوال سنخبروکا فی الاسبوع القادم والآن یمکن لکا ان تذهب اب یہ چونکہ کوئی سوال تو نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے منیجر کی طرف سے سنخبروکا فی الاسبوع القادم ہم آپ کو آئندہ ہفتہ اطلاع دیں گے والآن یمکن لکا ان تذهب اب آپ جا سکتے ہیں سنخبروکا ہم آپ کو خبر دیں گے اب یہاں پر ایک بات نوٹس کرنے والی ہے کہ چونکہ فیل مزارے دو معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک زمانہ حال اور دوسرا زمانہ مستقبل لیکن جب فیل مزارے پر سین یا سوفہ داخل ہو جائے تو فیل مزارے زمانہ مستقبل کے لئے خاص ہو جاتا ہے یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے سنخبروکا فی الاسبوع القادم فی الاسبوع القادم یعنی آئندہ ہفتہ والآن اور اب اب آپ جا سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جناب اب آپ کے سامنے سبھی پیشے کے نام آپ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ نے جو کورس کیا ہے جو ڈگری حاصل کی ہے آپ جس کام کے ایکسپرٹ ہیں اس کام میں آپ جوب حاصل کریں مہندس انجینیر مہندس مدنی سیویل انجینیر مہندس میکانیکی میکانیکل انجینیر مہندس كہربائی الیکٹریکل انجینیر رئیس تحریر چیف ایڈیٹر مدیر تحریر ایڈیٹر کاتب کلرک کاتب رائٹر مؤلف مصنف مترجم مترجم ٹرانسلیٹر مدرس استاد معلم استاد یہاں پر ایک بات ذہن نشی کریں کہ اگر کوئی لیڈی استاد ہے اور وہ یہ کہنا چاہ رہی کہ میں استاد ہوں تو وہ یہ کہے انا معلمہ یعنی گولتا جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے اس ہا کا اضافہ کرتے ہوئے آپ کہیں انا معلمہ محاضر لیکچرر استاد پروفیسر طبیب ڈاکٹر جراح سرجن طبیب اسنان دانتوں کا ڈاکٹر طبیب عیون آنکھوں کا ڈاکٹر طبیب بیطری مویشیوں کا ڈاکٹر ممرضہ نرس اخصائی اسپیشلسٹ محاسب اکاؤنٹینٹ القاضی جج رئیس قضاء چیف جسٹس محام وکیل ممثل اداکار ممثلہ اداکارہ مصور فونتوگرافر مخرج پروڈیوسر سنمائی کیمرامین جندی فوجی شرطی پولیسمین سپاہی مذیع اناؤنسر تاجر تاجر ساحر جادوگر شاعر شاعر موظف فی المصرف بینک کلرک مقاول ٹھکے دار مجلد الكتب جلد ساز سیدلی توافر اخت کرنی والا سیاسی سیاست دان مالک الارض زمین دار روائی ناول نگار بائیو خدار سبزی فروش بستانی باغبان بائیو ازہار گل فروش بائیو السحف اخبار بیچنے والا بائیو متجول پھیری والا اسقاف اور سانیو احذیہ موچی حداد لوہار خبار نانبائی حلاق نائی حلوانی حلوائی حارس چوکیدار جزار قصائی حذہ جوتا بنانے والا خادم اردلی چپراسی خذاف کمہار حوذی کوچوان کوچمین حلاب گوالا دودھ بیچنے والا بائیو الحلیب حمال قلی زیات تیلی دہان پینٹر دلال اور سمسار دلال ساعتی گھڑی سازی سمان گھی فروش سائق ڈرائیور سبان رنگریز سماک سیاد سمک مچھیرا سانع اقفال طالے بنانے والا ساحب متجر دکاندار سعی البرید ڈاکیا سائغ سنار زجاج شیشہ لگانے والا زارب على الالت الكاتبہ ٹائپسٹ تحان چکی والا عامل مزدور عطار عطر فروش طباع چھاپنے والا پریس مین طباق باورچی غسال دھوبی قاطع تذاکر کنڈکٹر قابلہ دائی کاتب مسرحی ڈراما نگار فلاح کسان کناس مہتر بھنگی کہربائی بجلی کا مستری فنان آرٹسٹ جرسون ویٹر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ عطل امکان میں وہ سارے جملے آپ کے سامنے پیش کروں اگر مجھ سے کچھ چھوٹا ہو آپ مجھے کومنٹ بے بتائیں انشاءاللہ میں اس کمی کو بھی آپ کی میں پوری کروں گا انشاءاللہ تھنکیو موسیقی